مجاہد کامران اور اساتذہ کو ہتکڑیاں لگانے کا معاملہ ڈی جی نیپ پنجاب کا غلطی کا اعتراف عدالت سے معافی مانگ لی چیف جسٹس کا تحریری معافی نامہ جمع کروانے کا حکم نیپ کو کسی شخص کی تزہیق کا اختیار نہیں اساتذہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا کہ مطالقہ نیب حکام یوریورسٹی اساتذہ اور پوری قوم سے معافی مانگیں سر سبز و شاداب پاکستان وزیراعظم عمران خان نے جھاڑو ٹھالی پودا لگا کر کلین اینڈ گرین مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا اسلام آباد کے مقامی کالج آمد طلبہ سے گھل مل گئے سوال جواب کیے گلوبل بارمنگ اور محولیاتی آلوگی پر لیکچر بھی دیا مہم حصہ لینے پر طلبہ کو شاباش بھی دی صدر مملکت وزیراعظم پنجاب اور ارکان اسمبلی نے بھی منصوبے کا بازابتہ افتتح کر دیا ملک میں آلودگی خطرناک حد تک پھیل چکی ہے اپنی رویش نہ بدلی تو آنے والی نسلوں کو خطرناک پاکستان دیں گے صفائی مہم سے صورتحال بہتر ہوگی وزیراعظم عمران خان کا سر سبز پاکستان مہم کی تقریب سے خطاب شہر شہر گاؤں گاؤں گندگی ٹھکانے لگانے وطن عزیز کو یورپ سے زیادہ صاف کرنے کا عظم آئندہ پانچ سال میں دس عرب درخت لگانے کا حدب آئین کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں چیف جسٹس کا واضح پیغام جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی حصہ ہے اسی سے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کا آسمہ جہانگیر کی آدمی تازیتی تقریب سے خطاب مرہومہ کی خدمات کو خراج عقیدت کہتے ہیں کہ انصاف کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے نوٹس لوں پولیس اہلکار تشدد کے سیکریٹری بار لاہور کی مقدمے سے دہشتگردی کی دفاعات ختم کرنے کی استداء عہدہ چھوڑ دوں گا نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس نے درخواست مسترد کر دی آئیندہ سماعت پر تشدد کی ویڈیو طلب وکلا کی شدید ناربازی پر چیف جسٹس برہم جس نے دھرنا دینا ہے دے چیف جسٹس کی وکلا کے احتجاج میں آمد ہم آپ کے سپاہی ہیں دھرنا نہیں دیں گے وکلا کا موقع ہے پیراغون سکینڈل نیب گرفتاری سے بچنے کے لیے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی پھر حفاظتی زمانت کی درخواست لاہور ہائی کوٹ نے اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی دو رکمی بینچ پندرہ اکتوبر کو سماعت کرے گا کرفت لوگوں پر ہاتھ ڈالیں تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے جمہوریت کی حفاظت اور قانون کی عملداری کوئی یقینی بنائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں کرزہ چھ ہزار ارب روپے تھا ملک میں جمہوریت آئی تو کرزہ اٹھائیس ہزار ارب تک پہنچ گیا آئی ایمیف کے پاس گئے لیکن کیوں گئے یہ کسی نے نہیں دیکھا زمنی انتخابات کا دنگل ملک بھر میں الیکشن کا میدان کل سجے گا الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل پاک فوجنے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں ایک ہزار سات سو ستائیس پولنگ اسٹیشن حساس قرار عام انتخابات میں ناکام آٹی ایس زمنی الیکشن میں پھر آزمایا جائے گا زمندر پار باکستانی بھی پہلی بار ووٹ ڈالیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے پینتیس حلقوں پر پولنگ ہوگی زمنی انتخابات کا میدان اکھاڑے میں اتریں گے بڑے بڑے پہلوان لاہور کراچی اور بننو میں تگڑے مقابلے اینے اکسو اکتیس میں نون لیگ کے خاجہ ساد رفیق اور کپتان کے کھلاڑی ہمائیوں اختر میں ٹاکرا اینے اکسو چوبیس میں شاہد خاکان ابواسی اور غلام مہیدین آمنے سامنے اینے دوستو تیتالیس میں پی ٹی آئی کے عالمگیر خان اور ایمکیوم کے آمیر چشتی مدد مقابل اینے پی ٹیس میں پی ٹی آئی کے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سعودی عرب نیپال سری لنکہ فلسطین اور لیبیا کے کیڈٹ بھی پاس آؤٹ ہوئے مہمان خصوصی چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پریٹ کا معاینہ کیا موسیقی